حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ عزمائش ہے اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا عجیب بات ہے خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب کہتا ہے مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا اور بعد میں اپنے محبوب کا حضرت علی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے پہلے میرے نام سے ناپاک زبان پاک ہو جائے پھر میرے محبوب کا نام لیا کرو مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیچ کے اندر درخت دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا معافی عدل کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غستے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلباس کامیابی سے جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سج بول کر ہار جاؤ اکل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مسئیبتوں سے نہیں گھبراتا سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلیٰ ہے تعلیٰ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئی لے کی ہمیشہ ایسے شخص کو چھنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا مشکل وقت آجائے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لئے فکر کی بات ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتر پھیکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتر کتنی گہرائی میں گیا ہے موسیقی 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 موسیقی